اشتر جل و فرمان مقتدر و محترم علماء اکرام حاضرین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہذی فتحل اولیائی ابواب الوسائل وَأَجْرَى عَلَىٰ اَيْدِيهِمُ الْكَرِيمَةِ اَنْوَاعَ الْفَضَائِلِ فَمَنْ اَقْتَدَى بِهِمْ عَالَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ جَمِيعَ الْفَضَائِلِ وَمَنْ حَادَ عَنْ طَرِيقِهِمْ إِنْ تَكَسَ وَصَارُ مِنْ أَهْلِ الرَّذَائِلِ وَمَنْ تَمَسَّتَ بِأَذْيَالِهِمْ أَفْلَحَ وَأَدْرَكَ فَخْرَ الْفَضَائِلِ والصلاة والسلام على نور الوحدانية وَطَلَّعَتِ شَمْسِ الْأَسْرَارِ الْرَّبَّانِيَةِ وبهجة قمر الهقائق الصمدانية وَعَرْشِ حَضَرَةِ الْحَضَرَاتِ الْرَّحْمَانِيَةِ سيد الأنبياء والمرسلين امام الأولين والآخرين جد العزن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا محمد المصرفى شمس الظحابد رد جا نور الهدى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وَأَصْحَابِهِ الْمَرْضِينَ وَالتَّابِعِينَ الْمُعَظَّمِينَ لَازِيَمَا عَلَى قُدْوَةِ الْمُجْتَهِدِينَ الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وعلى سائر أئمة الملة والدين والمحدثين الكاملين والعلماء الربانيين والأولياء الكاملين الباصلين إلى رب العالمين لازِيَمَا عَلَى قُدْوَةِ الْمَاصِلِينَ امام المشتاقين شمس العارفين بدر الكاملين محي الدين أبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسين الجعفر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والقر في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوثِ عظم بمن بے سرو ساما مدده غوثِ عظم بمن بے سرو ساما مدده قدلِ دی مدده قعبِ امام مدده امدادكم امدادكم ازبند غم آزادكم در دین و دنیا شادكم یا غوثِ عظم دستگیر المدد شئیئن لله المدد شئیئن لله المدد شئیئن لله عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا حدیان جاور کریں اللہم صل على سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فعیم اللہ صلی اللہ علیہ وصحابی ادمعین عالی حضرت علیہ رحمت و رضوان اشارت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لیں خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وصحابی علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے اور عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوص ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوص ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر پھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا الاما والحفیز وہ قہر ہے تیکھا تیرا حلاظت فرماتے غوث عظم کی بارگاہ کے بے عدب کو فرما الاما وہ قہر ہے تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا طلب کا موتو کس قابل ہے یا بوس طلب کا موتو کس قابل ہے یا بوس انگنہگار خطاکار سیاہکار ہمارا موتو کس قابل کے مانگے طلب کا موتو کس قابل ہے یا بوس مگر تیرا کرم کامل ہے یا بوس آئے ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑے اللہمہ صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد عدد مابع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مفتی آزم مہا راشتر مفتی غلام محمد خان صاحب قبل علیہ رحمت و رضوان میں ارشاد فرماتے ہیں ولایت کے پلن پرواز حیران ہے بلندی پر ولایت کے پلن پرواز حیران ہے بلندی پر سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث حاصل اور انہی کے شہزادے جناب امجد رضا امجد ارشاد فرماتے ہیں کھلے اس پہ معرفت کے نئے باب غوث عاظم کھلے اس پہ معرفت کے نئے باب غوث عاظم تیرے مہ قدی سے پی لے جو شراب غوث عاظم تو علی کا زور بازو تو بطول کی کرامت تو حسین و حسن کا ہے شباب غوث عاظم عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا بیان ہم کیا بیان کریں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے ذکر خیر کو ہماری زبان سے بیان کرنے اور ہمارے کانوں سے سننے کا ہمیں موقع عطا فرماتی ہے یہ وہ عظمت والی بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے پلند پرواز دست بوسی قدم بوسی پا بوسی کرتے کفش برداری کرتے نظر آتے تفریح الخاتر بی منعقب شیخ عبدالقادر تفریح الخاتر بی منعقب شیخ عبدالقادر علامہ عبدالقادر عربلی علیہ الرحمت و رضوان کے تعریب شدہ کتاب میں واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے واقعات کو ایسے بیان کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر مستند تاریخ و سیرت غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابوں میں واقعات کو ذکر کیا گیا اور بھی جگہوں پر مشاق سے اور علماء سے محدثین سے ناقیدین سے سبوں کا غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہی اعتراب ہے کہ جبنی سند سے حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعاتِ کرامات اور آپ کی سیرت کا سند کے دیوار سے ہم تک پہنچنا ہوا ہے وہ اور دوسرے لوگوں کے حق میں ایسا مستند نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے نقاد بڑے بڑے ناقیدین نے اس بات کا اعتراب کیا کہ واقعی غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب زل جلال نے فلایت کے ایسے پلن مقام پر خائد کرمایا ایسے پلن مقام پر خائد کرمایا کہ ان کی پلندی کو حیران ہے تکنے والے اسی کو علا حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوانی باز زندہ باز آپ نقل فرماتے ہیں اللہم عبدالخادر عربلی علیہ الرحمت الرزان تفریح الخادر میں نقل فرماتے ہیں کہ کوئی ولی حضرت امام حسن بصری کے زمانے سے لے کر کے غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مختاز شریف میں رونما ہونے سے پہلے تک جس جس ولی کو بھی ارشاد کے مسلح پر بیٹھنا ہوا ہے جس جس ولی نے بھی اولیاء کے طرز کو پورا کیا ہے جو مقام بلایت و منصب عظمت پر جسے فائز کیا ہے کوئی ولی ایسا نہیں گزرا کہ اس نے غوث عاظم کی بشارت نہ سنائی ہو بلکہ ہر ولی نے حضرت امام حسن بصری کے زمانے سے لے کر کے غوث عاظم کے ظاہر ہونے سے پہلے تک کہ ہر ولی نے غوث عاظم کے بلایت کی بشارت سنایا اور اسی کو کہتے ہیں غوث عاظم نظرتو الہ بلاد اللہ تمعن کخردلت علا حکم اتصالی و وقتی قبل قلبی قد صفالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی آپ ارشاد فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد صفالی فرماتے ہیں کائنات کے یہ سارے عالم سارے بلاد اللہ تعالیٰ نے میرے نگاہوں کے سامنے ایسا فرمایا جیسے میں ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں اور فرمات تحت بلاد اللہ ملکی تحت حکمی میرے حکم کے زیرے اثر اللہ تعالیٰ نے تمام بلاد کو فرما دیا ہے اور میرے اس مقام کا بیان خدا نے میرے پیدا کرنے سے پہلے ہی بیان فرما دیا اسی کو کہتے ہیں ولایت کے بلند پرواز حیرہ بلندی پر ولایت کے بلند پرواز حیرہ بلندی پر سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوثِ عاظم حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نرشاد فرماتے فَمَنْ كَانَا فَمَنْ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِثْلِي وَمَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْتَصْرِي فِي حَالِي فَمَنْ فِي أَوْلِيَاءِ حال کو دوسرے حال میں بدلنے کا جو تصرف خدا نے غوثِ عاظم کو عطا فرمایا ہے اس تصرف کی طرح بشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِثْلِي کون ہے میری طرح ذرا وہ تو بتاؤ جو حال کو لوگوں کے بدل دینے والا ہے ان کے مقام کو بدل دینے والا ہے کمال کو کمال کی بلندی پر پہنچانے والا جب ہم دیکھتے ہیں اولیاء فرماتے ہیں اولیاء فرماتے ہیں کہ غوثِ عاظم سا کوئی نہیں بحجت الاسرار میں بھی واقعہ موجود تفلیح الخاطر میں بھی واقعہ موجود قلائدِ جواہر میں بھی واقعہ موجود اور بھی مستند کلابوں میں واقعہ موجود کہ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ارشاد فرمایا تھا قدمی حاضی علا رقبت کل ولی اللہ قدمی حاضی علا رقبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم روحِ زمین کے ہر ولی کی کردن پر ہے جب غوثِ عاظم کا یہ فرمان ہوا یہ فرمان کس کی طرف سے ہے یا غوثِ عاظم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا وہ معمور ہوں گے فرمان کو بیان فرمانے پر اولیاء فرماتے ہیں غوثِ عاظم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی مرسی سے ان کی زبان سے اس کو جاری فرمایا تھا اس کی بشارت ہمیں کیسے ملتی ہے حضرتِ جنیدِ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مقاشفات جنیدیہ کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ حضرتِ جنیدِ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازِ جمعہ کے لیے خطاب فرما رہے ہیں خطبہ آتا فرما رہے ہیں میمبر برد شریف فرما ہے اولیاء کی شان ہی الگ ہوتی ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے آنکھوں کو قلد کرتے ہیں جیدار کے لیے ایک امرحلہ ہوتا ہے نگاہیں جھکتی ہیں تو ایک اسرار ہوتا ہے نگاہیں اٹھتی ہیں تو ایک اسرار کا پردہ اٹھتا نظر آتا ہے راز و اسرار جن کی نگاہوں میں جلوت پر جلوت خلوت پر خلوت بگھیرتے نظر آتے ہیں وہ عمام وہاں کیا پہنچ سکتی ہے جن کے پیش نگاہ لہو ہے محفوظ کی تحریریں فرما رہے ہیں غوث البرہ کان پرند غرث حضرت سید لشکر شاہ غرث حضرت سید لشکر شاہ اولاد غوث عظم محفوظ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ وقت تک آپ کے حالت میں استغراقی قیفیت ظاہر ہوتی ہے آپ پر مکاشفہ ہوتا ہے آپ پر ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ بیان ہوتا ہے کہ پانچمین صدی ہجری میں ایک ایسا اللہ کا ولی رونما ہوگا جس کو محید دین کے لقب سے بکارا جائے گا عبدالقادر اس کا نام ہوگا جیلان میں پیدا ہوگا بغداد میں قدمی حض ہی علا رقب اجھے اللہ علیہ وسلم حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ راز جب ظاہر ہوا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے لمحہ بھر کے لئے تعمل کیا انہوں نے سوچا کہ لگ بھگ ان کے اور غوث آزم کے درمیان دھائی سو سال کا فاصلہ ہے آپ نے سوچا تو میرے بعد جو دھائی سو سال یا دو سو سال بعد آنے والے ولی ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے چونکہ میں اس وقت پر رہوں گا نہیں اس لیے میرے لیے شاید کہ ضروری نہیں کہ میں بھی سر تسلیم خم کرنوں آپ کے دل میں یہ خیال آنا ہی تھا آپ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ماملہ کیا ہے آپ نے فرمایا قدمہو علا رقبتی قدمہو علا رقبتی فرمایا ان کا قدم میری گردن پر ہے ان کا قدم میری گردن پر ہے بعد نماز کے اختتام کے مریدوں نے پوچھا حضور ماملہ کیا تھا لمحہ بھر کوئی استغراق تھا پھر زبان سے کلمہ نکلا قدمہو علا رقبتی ان کا قدم میری گردن پر ماجرہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں سنو مکاشفہ ہوا اللہ نے مجھ پر ایک راز ظاہر فرمایا وہ راز کیا تھا پانچویں صدی حجری کے نصف میں ایک ایسا نوجوان اللہ کے فضل سے ایک ایسا ولی کامل پیدا کیا جائے گا جو یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم روح سمین کی ہر ولی کی گردن پر ہے تو میرے دل میں خیال گزرا کہ شاید میں اس زمانے میں نہ رہوں گا یہ میرے بعد والے زمانے کی بات ہے مجھے شاید کہ لازم نہیں کہ میں اپنی گردن کو سر تسلیم کو خم کرلو خطاب تنبیہ ہوئی کہ اے جنید تمہیں کیا تعمل ہے کہ عبدالقادر میرا محبوب ہے اور وہ میرے حبید بھی آل میں ہے اور اسے میں نے ورطبہ عطا فرمایا جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ پر مکاشفہ کے ذر تنبیہ وارد ہوئی حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ان کا قدم میری گردن پر ہے ان کا قدم میری گردن پر ہے حضرت علیہ الرحمت ورزمان فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس اس کے آگے قادری منزل ہے یا غور یعنی تابعیت کے بعد اگر کوئی مقام و مرتبہ ہے ولایت کا اگر تابعیت کے بعد اگر کوئی مقام و منصب و عظمت ہے تو وہ مقام غوثی ہے مقام غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اسی لیے تو فرماتے ہیں صحابیت وی برتابعیت پس اس کے آگے قادری منزل ہے یا غوث یعنی عزیزم آج ہمارے درمیان جو ہم جس کے ذکر کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے ذکر کر دیا گیا وہ ایسے ہیں کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے جن کے مقام کو بتا دیا گیا جن کی عظمت کو بتا دیا گیا اسی کو تو فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی اور آج ہم غوث عظم کا ذکر کر کے بڑے خوش نصیبی محسوس کرتی ہے بڑے خوش نصیبی اپنے لئے ہم محسوس کرتے ہیں یہ خوش نصیبی بے شک خوش نصیبی ہے بہت خوش نصیبی ہے غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ معاملہ ہوا ایک ولی تھے جن کے متعلق سے یہ تین سو ساٹھ اولیاء نے مل کر کے دعا کی جن کے حق میں کتنے اولیاء تین سو ساٹھ اولیاء ایک ولی اگر ہمارے حق میں دعا کر دے تو ہماری دنیا ہی بدل جائے ہماری حالت ہی بدل جائے تین سو ساٹھ ولیوں نے مل کر کے جن کے لئے دعا کی معاملہ کیا تھا انہیں ایک خدمت پر معمور کیا گیا تھا اوتا ہی ہوئی وہ مقام ان سے سلب کر دیا تین سو ساٹھ وہ مقام اعلیاء جو ملایت کا ہے مقام اکبر اس مقام پر سرفراز فرما دے تین سو ساٹھ ولیوں نے مل کر کے دعائیں کی مگر وہ دعائیں قبول نہیں ہوئیں ان کے چہرے پر اور بھی جو ملایت کے مقام سے مسلوب کر دیئے گئے تھے ان کے چہرے پر اور بھی اور بھی حالت بری بنتی چلی جا رہی تھی خدا کے خوف و خشیت سے اور اس مقام کے چھن جانے کے غم سے آپ کے چہرے پر سیاہی ظاہر ہونے لگی تھی اور آپ اس حال سے بڑے پریشان تھے آخر اولیاء میں سے ایک نے کہا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ تمہارا مقام تمہیں دلا دیا جائے یا کم سے کم تمہیں معافی دلا دے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہاں ایک ولی ہے جسے تمام اولیاء جانتے ہیں محبوبِ سبحانی قدبِ ربانی غوثِ سمدانی شیخ عبدالقادر جھیلانی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دروازے پر چھنے جاؤ اگر وہ کرم فرما دے تو تمہیں وہ مقام بھی مل جائے بخش رات بھی مل جائے جاتے کہاں ہیں جاتے کہاں ہیں منگتے تو سوالی تو آقا کے دروازے ہی پر پہنچتے ہیں اسی لئے فرما اے اللہ کے ولیوں آجاؤ میرے حالِ ولایت میں شامل ہو جاؤ کہ خدا نے تم سب کو میرے تحت فرما دیا ہے تم سب کو میرے زیر حکم فرما دیا ہے مقامكم الہلا جمحن ولیکن مقامی فوقكم مازال آلی بے شک تمہارا مقام خدا نے برند بنایا ہے برند بنایا ہے مگر میرے مقام کو اب بھی خدا نے تم پر برند فرمایا ہے اب بھی برند فرمایا ہے کہ وہ ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غوثِ آزم نے انہیں قریب بلایا سامنے بیٹھایا اپنے دست دعا کو دراز فرمایا فرمایا یا رب یا رب اس بندے کو مانو فرما دے یا رب اس بندے کو مانو فرما دے نتاب مقاشفہ میں ملتا ہے کشف میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عبدالقادر کیا تمہیں پتا نہیں کہ تین سو ساٹھ ولیوں نے دعا کی تھی تین سو ساٹھ ولیوں کی دعا کو بھی ان کے حق میں میں نے قبول نہیں کیا برموئی غوثِ آزم ورماتے ہیں یا رب تو مانو فرما دے یا رب تو مانو فرما دے دوبارہ یہی خداب آتا ہے آپ تڑک کر گارز کرتے ہیں رب پیز الجلال عبدالقادر کی محبت کی قسمی سے مانو فرما دے نتاب آتا ہے عبدالقادر تمہارے لئے میں نے مانو فرما دے نعرہِ طبیر نعرہِ رسالت اولادِ غوثِ آزم حضرتِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنو ارشاد فرما دے فَمَنْ فِي أَوْلِيَاِ اِلَّاِ مِذْلِي وَمَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْتَصْرِي فِي حَالِي کون ہے اللہ کے ولیوں میں میرے جیسا کون ہے علم و کمال والا میرے جیسا کون ہے حال کو بدلنے والا میرے جیسا اگر ہو تم مجھے دکھا کے بتا دو کہ یہ ولی یہ حال بدلنے والا ہے حیران اسی کو کہتے ہیں بلایت کے بلند پرواز حیران ہے بلندی پر سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوثِ آزم کی یعنی غوثِ آزم کا مقام جو خدا نے عطا فرمایا ہے عالی حضرتِ انتہا بیان فرما دی سر بھلا کیا کوئی جانے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا تفریح الخاطر کی ایک روایت بڑی شاندار روایت نظر سے گزری بڑی شاندار روایت فرماتے ہیں روایت فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام جو صاحبِ کشف و کرامت جو صاحبِ مقامِ ولایت پر فائز بلندترین مقامِ قرب سے مزین اولیاء اکرام جو اللہ نے انہیں کشف اور وہ تمام بزرگی جو ایک ولی کے شاندار کے لائق ہے وہ انہیں عطا فرمایا اُن اولیاء اکرام سے واقعہ نقل کرتے اولیاء اکرام واقعات عالمِ ارواح کے بھی بیان کر دیتے ہیں اولیاء اکرام واقعات عالمِ ارواح کے بھی بیان کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ مجلس میں ٹھہرنے والوں میں سے ہیں خطاب رب زوجلال کو سننے والوں میں سے ہیں بلا کا جواب دینے والوں میں سے ہیں وہ عالمِ ارواح کو وہ خوبی یاد رکھتے ہیں دنیا میں بھی اس روح کو پہچانتے ہیں جس روح سے ملاقات عالمِ ارواح میں ان کی ہو چکی ہوتی ہے اور روحوں کا بدن سے ہزار سال پہلے پیدا کیا جانا اور خدا کی مرضی سے تصرف کرنا یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے عالی حضرت علی رحم و دور زوان نے فتاوہ افریقیہ وغیرہ کے اندر اس پر سیر حاصل گفتبو فرمائی ہے مسئلے کی نوعیت سے صحت اور وضع کے حصیت سے اس کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہے وہ تو ہمارے اکابر نے بیان کر دیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اکابر اولیاء اکرام نے اس کو بیان پرما دیا یہی ہمارے لئے کافی ہے واقعہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج رب زلجلال نے میراج میں بنایا اپنے قرب خاص سے نوازہ تو آپ کے استقبال کے لئے انبیاء اکرام کی ارواح مقدسہ کو بھی جمع فرمایا اولیاء اعظام کی ارواح مقدسہ کو بھی جمع فرمایا اولیاء اعظام کی بھی ارواح مقدسہ کو جمع فرمایا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ ارش پر قدم رنجا فرمانا چاہا اس وقت پر ارش کی عظمت و بلندی رہی تو اروح غوث آزم نے رب زلجلال کی بارکاہ میں اجازت چاہیے کہ رب زلجلال میرے حبیب کے قدم میری گردن میں رکھنے گردن پر رکھنے کی مجھے اجازت اجازت میں اثر ہوئی غوث آزم کے گردن پر سرکار نے قدم رکھا اور ان سے متعلق سے پوچھا جواب ملتا ہے اے میرے حبیب یہ تمہارے شہزادوں میں سے ایک شہزادہ ہے جس نے تمہارے نقش قدم پر کر دیا جا مارے تک پہ مارے حصار اور رہے غوث آزم فیضان غوث آزم فیضان غریب وان فیضان حمود سید اشتر شاہ پیان رشن غوث ورات حضرت سید امتال میاں صاحب ملو ورمائے اہل سنت قصے سرابہ امام اہل سنت جواب ملتا ہے کہ میرے محبوب یہ تمہارے شہزادوں میں سے ایک ایسا شہزادہ ہے جسے تمہارے نقش قدم پر کر دیا جائے گا نبیوں میں جیسے تمہارے رتبے کو بلند و بالا کیا گیا ولیوں میں ان کے رتبے کو ایسے ہی بلند و بالا کر دیا جائے گا حوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو یہ بشارک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں مبارک ہو اے عبدالقادر کی روح اے میرے شہزادے کی روح سن خدا تجھے یہ نعمت سے سرفراز کرنے والا ہے اور فرماتے میرا قدم تمہاری گردن پر ہے تمہارا قدم ہر ولی کی گردن پر لکھ دیا جائے گا اور پھر فرماتے ہیں خوش خبری ہے تمہارے لیے اے عبدالقادر خوش خبری ہے تمہارے لیے جس نے تمہیں دیکھا وہ بھی بخشا جائے گا جس نے تمہارے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی بخشا جائے گا جس نے اس کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی بخشا جائے گا ستائیس پشتوں کو اس میں گنایا گیا ہے کتے ان کو گنایا گیا ہے ستائیس پشتوں کو گنایا گیا ہے کہ ستائیس پشتوں تک تمہارے دیکھنے والے کے پھر دیکھنے والے کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کے ستائیس پوشتوں تک کنایا گیا فرمایا گیا ستائیس پوشتوں تک کے دیکھنے والے کو معاف فرما دیا جائے گا بخش دیا جائے گا اللہ کی رحمت سے سربران آپ سمجھ رہے ہیں نا ستائیس پوشت یہ چودہویں پوشتہ ہیں یقین ماہ چوبیسویں پوشتہ ہیں الحمدللہ چوبیسویں پوشت کی زیارت کر رہے ہیں ہمیں یقین ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ باق حکم کر رہے گی بگائیے نعرہ 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 سمجھنے غوثِ آزم سمجھنے آئے سمجھنے آئے یہ عظیم نعمت ہے غوثِ آزم کے چاہنے والوں کے لیے غوثِ آزم سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ دبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی یہی وجہ ہے کہ اولیاء فرماتے ہیں کہ سربھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے تلوہ تیرا صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس اس کے آگے قادری منزل ہے یا غوث جب غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے واقعہ کہ آپ فرماتے ہیں آپ کے متعلق سے روایت ہے کہ آپ نے اپنا مسلح اپنا عصا اپنے اس زمانے کے دیندار ذمہ دار شخص کے حوالے کیا اور کہا کہ تمہارے بعد بھی اسی طرح سے دیندار ذمہ دار کے حوالے کرنا اور میرا سلام ان تک کے پہنچاتے رہنا تمہارے بعد بھی تمہارے بعد بھی تمہارے بعد اس وقت تک کہ جب بخداد کی سرزمین پر جامعہ مسجد کے ممبر پر عبدالقادر جلانی اعلان فرمائیں گے قتمی حاضی ہی علا رقبتی کلی ولی اللہ تو اس اعلان فرمانے والے کو نظر کر دینا تحفہ پیش کر دینا میرا سلام پیش فرماتے ہیں اور علیاء متقدمین میں حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تو بہت بلند و بالا مقام وہ عظیم حسنیوں نے جس کے لیے تحفوں کو دھائی سو سال تین سو سال پہلے سے بھیج کے وہ ذات کا نام ہے غوثِ عظم ووقتی قبل قلبی قد صفالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی یہ کیسی عظمت خدا نے انہیں اتا فرمائی ایک مرتبہ جب آپ نے اعلان فرمایا اس وقت پر ایک شیخ تھے جن کو سنعانی کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے دو بہت مشہور مریدین ایک محمود اور ایک فرید الدین شیخ محمود اور شیخ فرید الدین جب غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو آپ کی بارگاہ میں حضرتِ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علی بھی تشریف فرماتے ہیں حضرتِ علی بن ہیتی اپنی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں غوثِ عظم کے ممبر کے قریب پہنچ جاتے ہیں آپ کے قدم کو اٹھاتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں گردن پر رکھتے ہیں فرماتے ہیں میرے آقا آپ کا قدم میری گردن پر لوگوں کو پتانا مقصود تھا کہ لوگوں یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس کے متعلق سے علی حضرت علیہ الرحمت و الرزوان نے ایک روایت کو نقل فرمایا ہے ایک عظیم مزرک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا خواب میں دیکھنے کے بعد میں پوچھا اے رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم اے رحمت للعالمین ارشاد فرمائیں اس کی وضاحت فرمائیں شیخ عبدالقادر جیلانی نے جو اعلان فرمایا تھا کیا وہ حالتِ سکر میں کہنے والا جملہ تھا یا وہ ہوش کے عالم میں معمور من اللہ کے حیثیت سے انہوں نے کہا تھا سرکار نے فرمایا نہیں وہ سکر و بے ہوشی کے عالم میں کہے جانے والے جملے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ان جملوں کے کہنے پر معمور کیے گئے تھے ان کی زبان سے نکلے اور فرماتے ہیں کیسے نہ ہو وہوالقطب وانا ارعاہو فرماتے ہیں اور وہ قطب ہیں اور میں ان کی نگہبانی کرنے والا ہوں اور خدا کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی جن کو میسر ہو جائے اور عالی حضرت علی رحمود و رضوان اور ملفوظ میں بیان فرماتے ہیں اولیاء کا ایک درجہ ہے افراد فردیت کا جسے مقام کہا جاتا ہے مقام فردیت پر فائز ایک مرتبہ ہوتا ہے جن کی جمعہ کو افراد اور جن میں سے ایک کو فرد کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے یہ کسی کے تابے نہیں ہوتے ہیں کسی کے تابے نہیں ہوتے ہیں ڈیریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابے ہوتے ہیں جب وہ ولی اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ استحاد مطلق نعمت عثمہ سے بھی سربراز کر دیا جاتا ہے اور وہ ڈیریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل میں چاہے وہ شرعی ہو چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ پاتنی ہو وہ استفادہ کرنے والا ہوتا ہے انہی سے وہ براہ راست رابطے والا ہوتا ہے ایسے افراد جو اولیاء کی جماعت ہوتی ہے وہ کثیر جماعت ہوتی ہے یہ اگر کسی کی طرف رجوع لاتے ہیں تو وہ سرکارِ غوثِ عظم کی بارگاہ ہے جن کی بارگاہ میں رجوع لائے بغیر چارہ ان کو نہیں یہ وہ مقام ہے کہ ان کی بارگاہ میں چارہ رجوع لائے بغیر نہیں یعنی ولایت کی بلند پرواز حیرہ ہے بلند ولایت کے بلند پرواز حیرہ بلندی پر سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوثِ عظم یہ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے قطبیتِ کبراء اور غوثیتِ عظمہ کے عظیم مقام پر سر فراز ہوئے یعنی ان کا قول اپنی طرف سے یا بےہوشی میں کہہ جانے والا نہیں ہوش میں کہہ جانے والا مامور من اللہ ہے اور وہ بےہوشی میں نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میں ان کی نگہبانی کرنے والا ہوں وہ ہوش والوں کو ہوش دینے والی ذات غوثِ عظم کی ہے ہوش کو ہوش عطا کرنے والی ذات غوثِ عظم کی ہے کیونکہ انہیں ہوش دینے والی ذات رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حقیقت حضرتِ غوثِ عظم کا اعلان ہوا وہ حضرتِ شیخ سنعانی وہ بھی بڑے مقامیں کمال پر پہنچے تھے بڑے مقامیں عظمت و جمال و کمال و بلند پر فائز تھے انہوں نے یہ سوچا کہ وہ اپنے وقت کے ولی ضرور ہیں وہ اپنے وقت کے شیخ ضرور ہیں میں بھی اللہ کے قربے میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہوں بڑا اونچا مقام ہے اسی لئے کہتے ہیں الامان وہ قہر ہے تیکھا تیرا الامان وہ قہر ہے تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا مرنے کے بعد بھی جسے چین نہ ہو غوثِ عظم کے مارے ہوئے کو تو حیات میں ہے تو پھر چین کیسے ہو سکتا ہے غوثِ عظم پر وہ چیز ظاہر ہو گئی غوثِ عظم نے فرمایا کہ اس کی گردن پر خنزیر لوٹے گی غوثِ عظم نے فرما دیا اس کی گردن پر خنزیر لوٹیں گے ماجرہ یہ ہوا ولی کی زبان سے نکل جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی لوگوں کے لئے تقدیر بن جاتا ہے وہ ان کی زندگی میں آنے والی ان کی زبان سے نکلی ہوئی شمشیر ہو جاتا ہے جو ان کے لئے بڑی بھیانک صورت سامنے لانے والا ایسا معمہ بنظیر ہو جاتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ماجرہ ہوا ان کے بلایت سلب کر لیے ماجرہ کیسے ہوا کہ وہ مکہ مدینہ زیارت اور حج کے لئے ارادہ فرمائے آپ وہاں جانے لگے جب حضرت غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جنہوں نے ان کے مقام سرداری وہ مقام ولایت کو تسلیم نہیں کیا تھا ان کا حال یہ ہوا کہ ان کو اس مقام عظیم سے سبک دوش کر دیا گیا اس مقام عظیم سے ولایت کے ہٹا دیا گیا جب بندہ ولایت کے مقام سے ہٹا دیا جاتا ہے تو آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں حال یہ ہوا کہ راستے میں ایک ایسی بستی سے ان کا گزر ہوا جس بستی کی ایک عیسائی خاتون تھی جس کی خوبصورتی پر یہ فریفتہ ہو گئے اس کا کام کیا تھا جس طریقے سے بکریوں کو چرائیا جاتا ہے وہ خنزیر کو چرانے والی عورت تھی وہ خنزیر کو چرائیا کرتی تھی تو اس کے خاندان میں ایک رواج تھا جب تک کہ خنزیر کو کوئی چرائے نہیں تب تک کہ اس کے خاندان میں عورتوں کی شادی نہیں کی جاتی تھی جس سے شادی ہونا ہے اس کو بھی وہ خنزیر کی چرواہے کے خدمت پوری کرنی ہوتی ہے تب جا کر کے ماجرہ ہوتا ہے اور شراب پینا ہوتا ہے اور اس کا گوشت کھانا ہوتا ہے جب ماجرہ یہ ہو گیا کہ وہ اس کے عشق میں دیوانے ہو گئے فریفتہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پڑے ہوئے وہ اس مقام پر پہنچے کہ ہلاکت کی طرف جانے والے تھے کہ وہ شراب کے سامنے بھی جا کر بیٹھ گئے تھے قریب تھا کہ شراب اٹھا کر پی لے تھے ان کے جو مرید تھے شیخ فرید الدین انہوں نے ایک صداے درد کو برند فرمائے اغسنا یا شیخ عبدالقادر یا سلطان الاولیاء یا سلطان الاولیاء اغسنا یا سلطان الاولیاء جیسے ہی انہوں نے غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اپنی زبان سے بلند کیا اور پکارا حال یہ ہوا کہ حضرت سنانی پر جو قیفیت تاری تھی لمحہ بھر کے لیے جیسا کہ کسی نے انہیں بےہوشی سے جگہ دیا ہے نین سے بیدار کر دیا ہے جھوڑ دیا گیا ہے یہ حال جب انہوں نے دیکھا جب وہ فوراں توجہ میں آ جاتے ہیں فوراں وہ اپنے حال پر آ جاتے ہیں روتے ہوئے جو چیز ہاتھ میں تھی سب پھیک دیتے ہیں اور دوڑتے ہوئے سہرہ کی طرف نکل جاتے ہیں سہرہ کی طرف جاتے ہوئے جب ان کے مریدوں نے دیکھا اور پوچھا کہ حضور کدھر کا راستہ ہے فرماتے ہیں ادھر ہی جا رہا ہوں جدھر سے خدمتوں کو بدلنا ہوتا ہے جہاں سے قسمتوں کو سوار آ جاتا ہے جہاں سے قسمتوں کو بدل آ جاتا ہے میں انہیں کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں دوڑتے ہوئے غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں غوثِ عظم کے دروازے کی خات کو موہ پر مل لیتے ہیں غوثِ عظم کی بارگاہ میں اپنی اس بے وقوفی کا وہ اعتراب کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں غوثِ عظم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے رب ذلجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں معاف فرما دے انہیں مقامتہ فرما دے وہی جواب ملتا ہے تمہارے بے عدب کو معاف نہیں کیا جاتا تمہارے بے عدب کو معاف نہیں کیا جاتا پھر غوثِ عظم عرض کرتے ہیں رب ذلجلال معاف فرما دے رب ذلجلال معاف فرما دے پھر وہی جواب ملتا ہے تمہارے بے عدب کو معاف نہیں کیا جاتا پھر عرض کرتے ہیں رب ذلجلال تجھے عبدالقادر کی محبت کا واسطہ اس بندے کو معاف فرما دے مقام بلندتہ فرما دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبدالقادر تمہاری محبت کی خاطر معاف فرماتا ہے اولیہ مقام بلند و بالا عطا کر دیا گیا جس مقام سے انہیں ہٹایا گیا اس سے بڑا مقام عطا فرما دیا گیا اسی کو غوث آزم فرماتا ہے فَمَن فِي أَوْلِيَا إِلَّهِ مِثْلِ وَمَن فِي الْعِلْمِ وَالْتَصْرِیفِ حَالِينَ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و عقیدے کو ضرور شریف پڑھ لیجا اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا نبینا مولانا محمد عدد مہ فِي علم اللہ صلاةً دائمتاً بدوام ملک اللہ وعلى آلہ وصحابی اجمعی غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کا اندازہ علم والے جو بلایت کا علم ہے جن کی نگاہوں کو بلایت کے نور سے منور کیا ہے وہی جان سکتے ہیں ہم اور آپ ان کے کلام کو سن کر کے سمجھنے کی بس کوشش کر سکتے ہیں نہ دیکھنے کی طاقت ہے نہ جاننے کی صلاحیت ہے نہ ادراک کا ہمارا مادہ ہے بس تو ہمارے لئے یہی ہے کہ وہ ہمارے آقا ہیں ہم ان کے غلام ہیں وہ ہمارے مولا ہیں ہم ان کے غلام ہیں خدا نے ہمیں ان کی غلامی عطا فرما دی یہی ہمارے لئے سب سے بڑی نعمت ہے نعمتِ عظمہ ہے غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند و بالا فرمایا کہ غوثِ عظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتن نلت المنالی اے میرے مرید نہ گھبرا خدا نے مجھے بلند مقام عطا فرمایا ہے اس کی رحمت کو میں نے پا لیا ہے پھر فرماتے ہیں مریدی ہم وطیب وشتہ وغنی اے میرے مرید بے فکر ہو جا خبرہ نہیں ڈر نہ چھوڑ دے جو من چاہے وہ کرنے والا ہو جا کہ خدا نے میرے نام کو پلند و بالا فرمایا خدا نے میرے نام کو پلند و بالا فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ غوثِ عظم کے نام کو اولیاء فرماتے ہیں کہ غوثِ عظم کے نام کو ان کے مرید کے لیے اس میں عظم بنا دیا یہی وجہ ہے کہ جب پریشانی میں بھسا کوئی یا غوث کا نعرہ لگاتا ہے دریا بھی درزنے لگتا ہے پہاڑ بھی تھر تھرانے لگتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غوثِ عظم کا غلام یہاں سے گزر ملتی ہے ولایت کی بلند پرواز حیرہ ہیں بلند پر سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوثِ عظم کی غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بغداش شہر سے ایک اللہ کے ولی ہواوں پر اڑ کر کے گزر رہے تھے اور وہ مقامِ عبدالیت پر فائز تھے حضرتِ علامہ جلال الدین سیوتی علیہ الرحمت و رزوان کا مستقل اس باب میں اولیاء کے درجات و مراتب پر نقبہ، نوجبہ، عبدال، افراد، اغواس وغیرہا جو درجات ہیں ان درجات پر مستقل ایک رسالہ ہے اور بھی مقتدر علماء اکرام نے احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں بلکہ احادیث کے مجموعے کو اس باب میں جمع فرمایا ہے اور امامِ سیوتی علیہ الرحمت و رزوان وہ ہستی ہیں جنہیں آلہ حضرت علیہ الرحمت و رزوان فرماتے ہیں فاتم الحفاظ کے نام سے آپ کو یاد فرماتے ہیں حدیث کے حافظوں میں آپ کے زمانے میں آپ جیسا کوئی حافظِ حدیث نہیں تھا بلکہ آپ کے بعد بھی وہ حافظہ پانے والے کسی اور کو علم والوں نے نہیں جانا نہیں پہچانا نہیں دیکھا وہ عظیم مقام پر فائز بزرگ نے اس باب میں روایتوں کو نقل فرمایا ہے بہرحال جو وہ ولی کامل جو مقامِ عبدالیت پر فائز تھے وہ ہواوں سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے ہواوں پر اڑنے والا کتنا بلندو بالا ہوتا ہے اس کا ہمارات کے اندازہ لگا سکتے ہیں جس ولی کو وہ ولایت کا سرچشمہ بنایا گیا ہے جس ولی کو ولایت کا منصبتہ کیا گیا ہے وہی ولی جانتا ہے کہ کتنا بلندو بالا وہ مقام اسے عطا ہوا ہے جب وہ بغداد سے اڑنے لگا تو ان کے ذہن میں ان کے فکر میں خیال آیا کہ کیا آج بغداد کی سرزمین پر کوئی عارف بللہ کا وجود ہی نہیں ہے کوئی اللہ کا ولی یہاں نہیں ہے کوئی قطبے وقت یہاں نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغداد تو قطبے وقت سے خالی نہیں ہو سکتی زمین بغداد کی ان کے دل میں خیال آنا ہی تھا کہ وہ اس وقت پر غوث آزم کے مدرسے کے اوپر سے اڑ رہے تھے اتنا کہنا ہی تھا کہ ہواوں پر جو طاقت و قدرت خدا نے انہیں عطا فرما دی تھی وہ سلب ہو گئی زمین پر آگئے زمین پر آگئے اور دروازے کے سامنے غوث آزم کے مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں آنکھوں سے زاروں قطار آنسووں کا سہلا پہ رہا ہے حالت قلبی جو ان کے دل پر وارد ہوئی تھی اس پر پشیمہ نظر آتے ہیں اس لیے کہ پتا چل گیا کہ میری زبان سے میرے فکر و خیال سے انجانے میں اس کی بارگاہ میں بے عدوی ہو گئی جو خدا کا بڑا پیارا وہ محبوب بندہ ہے وہ ولی کامل کی بارگاہ میں بے عدوی ہو گئی جسے خدا نے خطبے وقت و خطبے زمان بنایا ہے عالی حضرت علیہ الرحمد و رضوان ارشاد فرماتے ہیں سیدے جیدے ہر دہر ہے موضا تیرہ اس سے پہلے کا مصر کیا ہے اے رضا یونہ بلد تم اگر جید یعنی اچھے نابی ہو تو فکر مت کرو سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا اے رضا جو تیرا آقا خدا نے بنایا ہے غوثِ آزم جو تمہیں عطا فرمایا ہے وہ ایسا ہے کہ ہر زمانے کے اچھوں کے اچھا اور ہر زمانے کے بڑوں کا بڑا ہر زمانے کے سرداروں کا سردار بنا دیا گیا اور یہ مقام صحابیت اور تابعیت کے بعد یہ مرحلہ ہے مقام نبوت تو بہت بلند و بالا مقام ہے کوئی کم اقل اس سے یہ نہ تصور کر لے کہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے غوثِ آزم کو اور غوثِ آزم کا دیوانہ نہ کبھی گستاخِ اہلِ بیت ہو سکتا ہے نہ کبھی گستاخِ صحابہ ہو سکتا ہے نہ گستاخِ مقامِ نبوت ہو سکتا ہے وہ تو ان مقاموں منصب کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے غوثِ آزم کی عقیدت کو اپنے دل میں بسانے والا ہوتا ہے دنیا کی تماموں فکر کرنے والا نہیں ہوتا ہے حاصل یہ ہوا کہ مقام کو سلب کر لیا گیا ہے انہیں وہ مقام کی طلب ہے اور اپنے کیے پر جو ہو چکا اس پر ندامت ہے ہر آنے گانے والے کے قدموں کو پکڑ کر کے عریضہ عرض کر رہے ہیں اے محبوبِ ربِ ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے والے میری سفارش کر دینا وہ ولیِ کامل کی بارگاہ میں میری خطا پر مجھے معفی کا مشتہ سنا دینا معفی کی سفارش کر دینا ہر جانے والا جا ضرور رہا ہے مگر مجال کس میں ہے کہ غوثِ آزم کی بارگاہ میں دبزدن کر دے وہ مقام تو ایسا ہے وہ جلال کا مقام تو ایسا ہے جہاں اولیاء سر اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے آنکھوں کی چھکی فلکوں کو اٹھانا بھی بیعت بھی سمجھتے ہیں اس مقام پر کوئی جسارت کرے یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے آخر کار عوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے چہیتِ مرید و خلیفہ حضرتِ امام علی بن حیتی علیہ الرحمت و الرزوان کا گزر ادھر سے ہو جاتا ہے وہ حضرت کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں ارض کرتے ہیں کون ہیں آپ میں نہیں جانتا ہوں مگر ہاں اتنا جانتا ہوں اس بارگاہ میں سر اٹھا کر کے جا رہے ہیں تو اس بارگاہ کے مقرب ضرور ہیں ہر جانے والے کو دیکھ رہا ہوں کہ جھکے سر سے جا رہا ہے جو کی پلکوں سے جا رہا ہے اور آپ سر اٹھائے جا رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ پر اس بارگاہ کا بے پناہ کرم اور انعام و کرام ہوا ہے حضور ان کی بارگاہ میں میرا عریضہ پیش کر دینا میری معافی کے لیے سفارش کر دینا حضرت علی بن حیتی پوچھتے ہیں ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے تمہارا کیا ہوا تھا کہ تمہارا یہ معاملہ ہوا انہوں نے عرض کیا میری قسمت کہ میں نے غوثِ عاظم پر اعتراض کرنے والا جملہ کہہ دیا میں نے یہ سمجھا کہ بغداد کی زمین پر کوئی اللہ کا ولی قطبِ زمان نہیں ہے قطبِ قطبیتِ خبرابر پائز کوئی بزرگ نہیں ہے میری علم و دانائی ان کے مقام تکرسائی نہیں حاصل کر پائی تو میں نے اولے نظر میں یہ جانا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا مگر پتا یہ تلا کہ یہاں وہ رہتا ہے کہ جن کی خبر بڑے بڑے ولیوں کو نہیں ہوتی ہے کسی لیے فرماتے ہیں غوثِ عاظم فرماتے ہیں انا فی حضرتِ تقریبی وحدی یُسرِبُنِ حَزْبِ ذُلْجَلَالِ فرماتے ہیں لوگوں سنو میں خدا کی بارگاہ میں ایک ایسا خاص مقام ہے جہاں صرف اور صرف مجھے بلایا جاتا ہے اور آنے جانے کا دروازہ باب السر قدا نے مجھے عطا فرمایا ہے یعنی نہ مجھے کوئی آتا دیکھ سکتا ہے نہ جاتا دیکھ سکتا ہے جس ولی کو جو خلقت ملنی ہے وہ میرے ہی ہاتھوں عطا کی جانے جو نعمت ملنی ہے وہ میرے ہی ہاتھوں عطا کی جانی ہے یہ مقام کو انہوں نے جانا نہیں ہر حضرتِ علی بن ہیتی غوثِ عاظم کے چہیتِ مرید تھے وہ غوثِ عاظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں قدموں پہ گر جاتے ہیں ارز کرتے ہیں حضور معاف فرما دے حضور معاف فرما دے اور وہ شہزادِ کس کے ہیں وہ شہزادِ حضرتِ علی شیرِ خدا کے شہزادِ وہ شہزادِ حضرتِ امامِ حسن مجتویٰ کے شہزادِ وہ شہزادِ حضرتِ امامِ حسین شہیدِ کربلا کے شہزادِ وہ شہزادِ حضرتِ امامِ علی زین العابدین کے شہزادِ وہ حضرتِ عبداللہ محض کے شہزادے ہیں وہ دل بندے بطول ہیں وہ کیسے کسی کو اپنے دروازے سے بے ماف کیے ایسے ہی فٹکار دے ہیں قوسِ عاظم نے اپنے اس شہیتِ مرید کی طلب و التجا کو قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اے علی جا کے بشارت دے دو عبدالقادر نے انہیں معاف کر دیا اور رب عبدالقادر نے عبدالقادر کے رب نے انہیں اس سے اونچا مقام اتا فرما اسی کو کہتے ہیں کہ ولایت کے بلند پرواز حیرہ ہیں بلندی پر سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث آزم کی عزیز و غوث آزم کی شان کو بیان کرنے نہ ایک لمحہ نہ دو لمحے نہ گھنٹہ دو گھنٹے نہ رات نہ صدیاں کافی ہوتی ہے جب سے آپ کو لوگوں نے جانا ہے آپ پر لکھتے ہی چلے آ رہے ہیں آپ پر بیان کرتے ہی چلے آ رہے ہیں اتنا لکھا اتنا بیان کیا اتنا بولا کہ جس کا کوئی حد و شمار ہی نہیں ہے کوئی احاطہ ہی نہیں ہے ہم نے جو کچھ کہا ان کی بارگاہ ہمیں اپنی محبت کا اظہار کیا اکابر علماء کی تحریرات میں جو واقعات مستند پائے گئے انہی واقعات کو ان اکابرین کی تحریرات سے سند لیتے ہوئے آپ حضرات کی بارگاہوں میں پیش کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے میں سننے میں جو غلط ہوئی رب زلجلال اسے معاف فرمائے اور جو حق و صحیح کہا گیا رب زلجلال اسے قبول فرمائے اور ہمارے سینوں میں اس کی عظمت کو محفوظ فرمائے جو حق و سچ کہا گیا اسے قبول فرمائے اور ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے اقول قول یہذا استغفراللہ لی و لکم ولی سائے الممینین موسیقی موسیقی